ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ویکلی نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے پورے بھارت کی طرح جمہو کشمیر میں بھی ایکٹیو کوویٹ کیسز کی تعداد 20 ہزار سے زائد بتائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں آکسیجن کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر پونچ ٹسٹرک ہسپتال میں ایک آکسیجن پلانٹ کو لگوایا ہے جو دو سو سے زائد آکسیجن سیلنڈر فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس حضرت میں ایک رپورٹ ملاحظہ فرمائیے ہمارے پونچ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ کیسیز تو بہت بڑھ رہے ہیں ہم جو سیوئر کیسیز ہوتے ہیں بہت زیادہ جن کو پروبلم ہوتی ہے وینٹی لیٹر کے ضرورت پڑھتی ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لئے ہم ان کو جمہو یا رجوری ایم سی میں ریفر کرتے ہیں بہت اگر نارمل کسی کو سیچوریشن یا ان چیزوں کی ہوتی ہے تو ہم مانیٹر رکھے یہاں پہ مانیٹر بھی ہے اور ہم آکسیجن یہی پہ لگا کے ان کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں جہاں تک آکسیجن کی سپلائی کا تعلق ہے ہمارے پاس ڈسٹرک ہسپٹل میں اس وقت دو سو سلینڈرز ہیں جن میں سے سو جو ہیں وہ ڈی ٹائپ یعنی چھوٹے ٹائپ کے ہیں اور بی ٹائپ جو بڑے ٹائپ کے ہیں تو ہم نے یہاں پہ اس کے علاوہ منڈی مینڈر اور سورکوڈ میں بھی ایک ایک سو سلینڈر جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں ہمیں جو ہی آکسیجن سلینڈرز میں دیکھتے ہیں کہ کچھ آکسیجن سلینڈرز میں کم ہی آگئی ہے یا ان میں آکسیجن جو ہے وہ ایمٹی ہو گئے ہیں تو ہم ان کو امیجیٹلی یہاں سے گاڑی میں ڈال کے جمعوں بیٹے ہیں اور یہ جمعوں سے فیل ہو کے رات کو ہم بیٹے ہیں صبح یہاں پر پہنچاتے ہیں تو اس میں ہمیں آکسیجن کی کوئی ڈیفیشنسی کیا کوئی کمی نہیں ہے کووڈ وارڈ کے لیے آکسیجن کا بھی پرویزن آپ نے کر لیا ہے کووڈ وارڈ کے لیے ہمارا جو آکسیجن منیفولڈ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور ہمیں وارڈ میں منٹیلیٹ بھی انسٹال کر لیا ہے اور ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ہم ان کو یہاں ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں پاسچو پیشنٹس کو اور فیلال انسٹیٹس کے میں پرابلم آ رہی ہے وینٹیلیٹر آپریٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ انسٹیٹس صرف ایک ہے ہمارے پاس اور 24 آرز کام بھی کرتا رہتا ہے تو میں نے دیکھر آدم سے بھی یہ ریکائرمنٹ آلڈی دی ہوئی ہے ان پیپرز اور اس دن ہماری وی سی میں بات بھی ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ مجھے انسٹیٹس اور چاہیے اور انسٹیٹس ٹیکنیشن بھی چاہیے تو اگر میں انسٹیٹس ٹیکنیشن اور انسٹیٹس مل جائیں گے تو ہم وینٹیلیٹر کوپریٹ بھی کر سکتے ہیں کرونا وبا کے پھیلاؤں کے پیشن ازر جمہو کشمیر میں بھی 24 سپریل سے نائٹ کرفیو کا اطلاق ہو چکا ہے جو دہی اور شہری دونوں سطح پر ہے یہ کرفیو رات آٹھ بجے سے صبح چھ بجے تک نافذ رہے گا حکام اس کرفیو کی عملداری کیلئے مکمل طور پر کوششاں ہیں دیکھئے اس کرفیو کا حال موسیقی 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 کمپلیٹ کیا پہلے 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 میں مجھے بہت سارے پیس گلت ہوئے پھر تو مجھے ایک سائے لکھنے میں پورا ایک گھنٹہ لگتا تھا پھر جو ہی آگے آگے بڑھتے گئے تو مجھے ایمپوریمنٹ ہوئی کووٹ کی بندشوں کے باوجود کووٹ پروٹوکال کا لحاظ رکھتے ہوئے ویلی کی مشہور تھییٹر کمپنی کالا منچ نے ایک سٹیج ڈراما پیش کیا اے این آئی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اداکار امران فاروق کا کہنا تھا کہ سٹیج پلے میں ہماری روز مرہ زندگی کے مسائل کو جاگر کیا گیا تھا تھییٹر کے ڈریکٹر حکیم جاوید کا کہنا تھا کہ وہ چالیس پچاس پرسوں سے تھییٹر کر رہے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ نئی نسل آگے آئے اس موقع پر دوسرے فنکاروں نے بھی اپنی رائے کا ازہاد کیا اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ اس خصوصی ریپورٹ کو دیکھئے موسیقی تھییٹر خود بخود ایک انویٹیشن ہے جو ہر ایک طبقے کو اپنے پاس کھیج کے لاتا ہے اور اب میں اپنی بات کروں میں پچھتے چیلیس پندہ لیس سالوں سے تھییٹر کرتا آیا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کیا اب میری آنے والے جو نسل ہے ان تک پہنچے تو کوشش ہماری یہی رہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو سکھائیں کہ دیکھو بیٹا تھییٹر کیا ہے ٹھیک ہے میں انٹرنیٹ سے انکار نہیں کرتا ہوں میں فرم سے انکار نہیں کرتا ہوں وہ اپنی جگہ ہے تھییٹر ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے مجھے اپنے ماضی اپنے پاسٹ کا پتا چل سکے موسیقی جو سبجکٹس ہوتے ہیں تھییٹر کے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کمرشل سنما تو ایک الگ بات ہے اور تھییٹر کی بلکل ہی ڈیفرنٹ بات ہے جو ڈی ٹو ڈی ایشیوز جو ہے ہماری لائف سے جو جڑے ہوئے ڈی ٹو ڈی ایشیوز ہیں وہ تھییٹر میں اٹھتے ہیں تھییٹر دیکھنا بہت اچھا ہے اور تھییٹر اچھی چیز ہے کتنا تھییٹر ہے ہماری جو ایک تردیشنل کلچرل تحزیب رہی ہے کشمیر کی پرانی ہسٹری ہے سکاپتے اس کا بہت اہم حصہ ہے جی پہلے سے تھییٹر کا بہت اہم رول رہا ہے جو تھییٹر ہوتا ہے یہ ایک الگ قسم کا ہوتا ہے یہ ٹی وی نہیں ہے یہ ریڈیو نہیں ہے یہ سینما نہیں ہے اس میں جو پلے کرتے ہیں وہ ایک الگ قسم کا پلے ہوتا ہے اور یہ لائیو ہوتا ہے اس میں کوئی ریٹیک نہیں ہوتا ہے آج کا ویکلی جمو کشمی نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ دیکھنے کا پہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن